اور ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وان بھی کر دیا جہاں ذکر کے ساتھ سکون ملے گا وہاں ذکر کی کمی کتاہی اور غفلت سے بے سکونیاں بھی ملے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذُنْكَ دیکھو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا مو موڑے گا اس کے دل میں میری یاد نہیں رہے گی اس کی زبان پر میری تسبیحات اور ذکر اور تذکریں نہیں رہیں گے وہ میری نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا وہ میری نوازشوں کو یاد نہیں کرے گا وہ میری قدرت میرے کمالات کو بھول جائے گا فراموش کر دے گا تو پھر میں کیا دوں گا پھر میں اس کا سکون اس سے چھین کر اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا تنگ کر دوں گا اس کی معیشت اس کے لئے تنگ کر دوں گا اس کی زندگی گزارنے دھوبر ہو جائے گی اجھیرن ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی اس شخص کی زندگی اور کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا آج سب کی زندگی آج سب کی زندگی اجھیرن ہے آج سب ایک دوسرے سے تنگ ہیں بیزار ہیں اولادِ ماں باپ سے تنگ ہیں ماں باپ اولادوں سے تنگ ہیں ملازم اپنے آقا سے تنگ ہیں اور مالک اپنے ملازموں سے تنگ ہیں بیوی شوہر سے تنگ ہیں شوہر بیوی سے تنگ ہیں حاکم محکوموں سے تنگ ہیں محکوم حاکموں سے تنگ ہیں کیا ایک ٹوٹل بیزاری ایک ٹوٹل تنگی ہر چیز ہونے کے باوجود آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کئی گھر ایسے آپ کو نظر آئیں گے کھانا ہے پینا ہے رزق ہے گاڑیاں ہیں سواریاں ہیں سونے ہیں چاندی ہیں جائداتیں ہیں لیکن زندگی سے بیزار ہیں اچھاٹ ہیں تنگ ہیں کیوں؟ کیونکہ ذکر سے دوری ہے اللہ کی یاد بھلا دی وَلَا تَقُم مِّنَ الْغَافِلِينَ کا حکم بھلا دیا لوگ غافل ہیں نمازوں سے غافل ہیں قرآن کے تعلق سے غافل ہیں تسبیحات زبانوں پر جاری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ نسخیں ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما